کہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر رسول اللہ کو مستثنہ کیا گیا ہو کہ ساری امت کی وراثت تو چلے گی قرآن کے اس قارون کے مطابق لیکن پیغمبر کی وراثت نہیں ہوگی اس کی نہیں چلے گی تو لہٰذا قرآن کریم کے خلاف ہے یہ چیز کہ رسول اللہ کی وراثت نہیں تھی اور قرآن نے ان کو یہاں سے خارج نہیں کیا اب حضرت ابو وکر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کے کلیم کو رد کرنے کے لیے جو رویت پیش کی بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے دیسری تمام شیعہ کتابوں میں بھی ہے اور سنی کتابوں میں بھی اس کے اندر تین پوائنٹ ہیں ابھی دونوں علماء نے دونوں سکالرز نے وہ حدیث پیش کی ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا وقت کم ہے اس کے تین اجزاء ہیں پہلا جز یہ ہے کہ انبیاء کسی کے وارث نہیں ہوتے یعنی وہ اپنے والدین کی وراثت نہیں لیتے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی ان کا کوئی رشتہ دار اور ان کے کوئی قریبی جو ہیں عزیز وہ ان کی وراثت نہیں لے سکتے اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کچھ انبیاء چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے اب یہاں سوال یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی وراثت لی ہے اس میں تین چیزیں تھیں ایک وہ ان کا مقام تھا جو ان کا آبائی مقام تھا دوسرا ام ایمن جو لونڈی تھی اور تیسری چیز جو ہے وہ تلواریں اور اونٹنی تھی بعض کہتے ہیں ایک سے زیادہ اونٹ تھے بعض کہتے ہیں ایک تھے ہم ایک ہی پر اختفا کرتے ہیں تو یہ وراثت تھی رسول اللہ کے والد کی رسول اللہ نے یہ وراثت اپنے والد سے لے لی تو یہ کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء وراثت نہیں لیتے آپ بچپن میں وراثت لے چکے اور نبوت ملے کے بعد آپ نے کہا ہم کسی کے وارث نہیں ہوتے یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متزاد ہیں یہ قول اور یہ عمل یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں تو رسول اللہ نے اپنے والد کی وراثت لی ہے لہٰذا یہ بات درست نہیں کہ انبیاء کسی کے وارث نہیں ہوتے دوسری چیز ہے کہ انبیاء کی اولاد جو ہے اس کی کوئی وارث نہیں ہوتی وہ وارث نہیں ہوتی تو وہ ورث سلیمار و دابوت اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے جو کہا کہ انی خفت الموالیہ میں ورائی یہ علماء کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ قابل غور ہے اہل علم کے لیے کہ حضرت زکریہ یہ کہہ رہا ہے کہ انی خفت الموالی میں موالی سے ڈرتا ہوں مجھے ڈر ہے اس لیے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ مجھے ایک وارث چاہیے اب یہاں جو سکالر یہ فرماتے ہیں کہ یہ وراثت علم کی وراثت تھی نبوت کی وراثت تھی تو خفت الموالی کو آپ کہاں لے کے جائیں گے کیا حضرت زکریہ کو اپنے موالی سے یہ ڈر تھا کہ وہ میرا علم چھین لیں گے میری نبوت چھین لیں گے انہیں ڈر اس چیز کا تھا کہ جو میری پراپرٹی ہے اور جو میری جہداد ہے میرے بعد میرے موالی اس پہ قابض ہو جائیں گے اور اس لیے انہوں نے